موسیقی 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 رہے ہیں راجے وال خاص کر میٹنگوں کے دوران کینڈری منتریوں اور کئی افسروں سے بھی ترکوں اور تتھیوں کے ساتھ الجتے نجر آئے ہیں فلال راجے وال جو ہیں پنجاب کے اندر بہت سے اندولنوں کا حصہ رہ چکے ہیں انہوں نے کسانوں کے حیطوں کو لے کر چاہے وہ بینک کا کرجا ہو چاہے وہ نہری پانی کی بات ہو چاہے وہ ٹیویل کے پانی کی بات ہو چاہے وہ فصل ویبیددی کرن کی بات ہو ان کو لے کر وہ پنجاب کے اندر لگاتار مانگ اٹھاتے رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں ان کی بلند آواز کا اثر بھی پنجاب میں نجر آیا ہے اب ہم آپ کو بتاتی ہیں کسانوں کی اسی لڑائی کو جو آگے بڑھا رہے ہیں بلبیر سنگھ راجے وال کی طرح ایک انہ چہرہ ہیں ڈاکٹر درشن پال ڈاکٹر درشن پال بھی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں درشن پال بھی کسان اندرلن کا ایک بہت بڑا چہرہ ہیں ڈرشن پال پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں خاص بات یہ ہے کہ وہ پچھلے قریب 25 برسوں سے کسانوں کے سنگھرش کی لڑائی لڑ رہے ہیں پچھلے سال جون مہا میں جب تین کریشی ادیادیش لائے گئے تھے تب ہی سے وہ کسان اندرلن کا حصہ بنے ہوئے ہیں دو ہزار دو سے پہلے ڈاکٹر درشن پال جو ہیں وہ پنجاب میڈیکل سیویل سیوہ میں ڈاکٹر کی نوکری کرتے تھے لیکن دو ہزار دو میں انہوں نے کسانوں کا سنگرش کا ساتھی بننے کے لیے اپنی جوب چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد وہ خود کی پندرہ اکڑ بھومی پر کھیتی کرنے لگے ڈاکٹر درشن پال جو ہیں وہ کھیتی پر بڑی سمجھ رکھتے ہیں اور ترکوں کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں بلبیر سنگھ راجے وال کی طرح ہی ڈاکٹر درشن پال بھی کے اندر سرکار کے ساتھ ہوئی تمام بات چیت میں نجر آتے رہے ہیں اس سمجھ بھی چاہے وہ بلبیر سنگھ راجے وال ہوں ڈاکٹر درشن پال ہوں یا انہے کسان نیتا ہوں وہ لگا تار جو ہیں وہ کسانوں کو ایک جو ٹرینے کی اپیل کرتے ہوئے شانتی بنائی رکھنے کا آہوان کر رہے ہیں خیر ڈاکٹر درشن پال جیسے جو نیتا ہیں وہ تپ کر جو ہے وہ کندن بنتے ہیں انہی میں سے ایک نام ڈاکٹر درشن پال بھی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور کسان نیتا کی کہانی یہ کسان اکتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں راکیش ٹکیت سبھی نے جو کسانی سے اگر جڑاو رکھتے ہیں تو انہوں نے مہندر سنگھ ٹکیت کا نام نیے سنا ہو ایسا ہو نہیں سکتا مہندر سنگھ ٹکیت نے کےولی یوپی بلکہ پورے ہندوستان کا ایک بہت بڑا کسان چہرہ ہوئے تھے اور ان کی اندولنوں کی اثر کے چلتے کئی بار کے اندر سرکاروں کو جھکنا پڑا تھا مہندر سنگھ ٹکیت کے ہی بیٹے ہیں رکیش ٹکیت وہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں فیلال رکیش ٹکیت جو ہیں وہ بھارتی کسان یونین کے بھی سروے سروہ ہیں اور وہ بھی پچھلے قریب دھائی دشک سے کسانوں کو لے کر سنگھرش کر رہے ہیں اور کسان اندولنوں میں سکریے ہیں نبے کے دشک میں وہ دلی پولیس میں نوکری کرتے تھے لیکن کسی ایک گھٹنا کو لے کر جب کے اندر سرکار نے اور دلی سرکار نے ان کی بات کو نہیں مانا ان کے پتا کی بات کو تب جو ہے رکیش ٹکیت نے دلی پولیس کی نوکری چھوڑ دی تھی اور رکیش ٹکیت جو ہیں ان دنوں بھی کافی سکری ہیں اور وہ تین کریشی کانونوں کو لے کر لگاتار اندولن کا حصہ بنے ہوئے ہیں حالانکہ دو روج پہلے 26 جنوری کو جو دلی کے اندر ہند سے گھٹنا ہوئی اس کو لے کر بھی ان کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لاتھی اور ڈنڈاپ نے ساتھ رکھنا جب پریڈ میں جائیں گے اور دلی پولیس نے اسی ویڈیو کے ادھار پر رکیش ٹکیت سہیت کئی انے کسان نیتاؤں پر بھی مقدمہ درج کیا ہے فلال جو رکیش ٹکیت ہے وہ آپ کو بتا دیں ان کا جو جنم ہے مجفر نگر کے سیسولی گاؤں میں ہوا تھا اور رکیش ٹکیت جو ہیں وہ ایمے تک پڑے ہوئے ہیں وہ ایک ویوارک کسان نیتا کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور اکثر وہ اپنی بات جو ہے وہ بے باقی سے رکھتے ہیں ان کے ویڈیو اگر آپ نے دیکھے ہوں تو وہ بلکل شانت میں طریقے سے اور بلکل ویوارک طریقے سے کسانوں سنگ سمان کرتے نجر آتے ہیں پنجاب کے تو بہت سے کسان نیتا جو ہیں وہ سکریے ہیں اندولن میں اور آپ کو جیسے بتایا یو پی کے رکیش ٹکیت بھی سندولن کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو ایک اور بہت بڑا چہرہ جو ہے کسان نیتا کے روپ میں ان کا نام ہے ہنن مولا ہنن مولا جو ہیں وہ ایک وامپنتھی نیتا ہیں وہ آٹھ بار جو ہیں پسچیم بنگال سے سانسد رہ چکے ہیں ہنن مولا کا تعلق جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی سے جڑا ہوئے اور وہ اکھل بھارتی ہے کسان سبا کے مہا سچیب بھی ہیں ہنن مولا کی گنتی بھی ایک دارشنک اور چنتک کسان نیتا کے روپ میں ہوتی ہے خاص بات یہ ہے کہ جب پچھلے قریب 63 دنوں سے کسان لگاتار اندولن کر رہے ہیں اور اس اندولن کی نیو مجبوط کرنے میں اور نیو رکھنے میں پنجاب کی بھومی کا اہم رہی تو بعد میں ہریانہ راجستان اور اتر پردیش کے کسان بھی آئے لیکن بہت کم ایسا ہوا کہ دکشن اور پوروی بھارت کی طرف سے کوئی کسان نیتا یا کسان سنگٹھن سامنے آئے ہوں لیکن اونی کچھ نیتاوں میں ہنن مولا کا بھی نام شامل ہے جو پسچی منگال سے اس اندولن کا حصہ بنے اور اب تک بنے ہوئے ہیں اگر آپ نے کسان اندولن کی تصویریں اور ویڈیو پر گوھر سے نجر ڈالی اور اگر آپ کو کبھی ٹکری بورڈر یا سنگو بورڈر یا شاہ جاپور بورڈر جانے کا موقع ملا ہو تو آپ کو سب سے ادھیک کسان ٹرالیاں جو ایک نام والی نجر آئیں گی وہ ہے اگراہا کسان یونین اگراہا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پنجاب کے سناب جیلا کا لیکن آج اندولن میں سب سے بڑی ہوتی اگر کوئی ڈال رہا ہے تو وہ ہے اگراہا اور اس کے پیچھے بھی ایک کسان نیتا کا آت ہے اگراہا گاؤں کی رہنے والے جوگندر سنگھ جوگندر سنگھ پچھلے تیس برسوں سے کسانوں کو لے کر اندولن کر رہے ہیں انہوں نے بہت لمبی لڑائیاں پنجاب کی اندر کسانوں کو لے کر لڑی نہ کہ وہ لڑی بل کیوں لڑائیوں کو بھی جیتا اگراہا سے آج ہزاروں کسان جوگندر سنگھ کی اگوائی میں تین کریشی کانونوں کو لے کر اندولن کر رہے ہیں جوگندر سنگھ کی اگر ہم بات کریں تو وہ راجنیتی سے دور رہنے والے شکش ہیں اور پنجاب میں اب تک چلے کسان اندولنوں کا ایک بڑا چہرہ ہیں وہ پہلے سینہ میں بھی سیوہ دے چکی ہیں لیکن اب پچھلے کافی سمیے سے وہ اندولنوں کا حصہ بنے ہوئے خاص بات یہ ہے کہ اب ان کی پتنی فلال جندہ نہیں ہے لیکن جب وہ ان کی پتنی جندہ تھی تو جوگندر سنگھ اور ان کی پتنی دونوں ہی کسان اندولنوں کو لے کر اکثر پنجاب میں سڑکوں پر نجر آتے تھے ریلیوں میں نجر آتے تھے جلوس اور جلسوں میں نجر آتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں اندولن میں ہریانہ کی بھاگی داری یہاں سے کون سے ایسے کسان نیتا ہیں جو آج کل تین کریشی قانونوں کو لے کر چرچہ میں بنے ہوئے پہلا نام ہے گرنام سنگھ چڑھونی گرنام سنگھ چڑھونی ہریانہ کے کرنال جلہ کے چڑھونی گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ پچھلے کئی برسوں سے کسانوں کی حقوں کی آواز اٹھا رہے ہیں حالانکہ ان کا بھی راجنیتی سے واسطہ رہا ہے حالانکہ یہ آپ کو بتا دیں کہ وہ کسی پارٹی کے بیندر تلے کبھی چناو نہیں لڑے ہیں لیکن کسانوں کی حقوں کی آواز کو بلند کرنے کی اپیل اور اس کو کے اندر میں رکھتے ہوئے انہوں نے چناوی تال ٹھوکی ہے وہ سویم لادوہ ویدھان سبا کشیتر سے چناو لڑ چکے ہیں تو ان کی پتنی جو ہیں وہ کرکشیتر لوگ سبا سے چناو لڑ چکی ہے چڑھونی اس سمیں سرکھیوں میں آئے تھے جب دس ستمبر کو یہ ہریانہ کے کرکشیتر کے پپلی میں کسانوں کی ایک ریلی ہوئی تھی اس ریلی کے دوران کسانوں پر لاتھی چارج ہوا تھا اس کے بعد سے گرنام سنگھ چڑھونی ہریانہ کے ایک سرب ماننے کسان نیتا کے روپ میں اُبر کر سامنے آئے حالانکہ چڑھونی کے ساتھ کچھ ویواد بھی اپجے جب شیو کمار ککہ جو مدیہ پردیش کے کسان نیتا ہے ان کا ایک سمچار پتر میں کچھ بیان چھپا تھا پیسوں کے لیندین کو لے کر حالانکہ شیو کمار ککہ نے بعد میں اپنے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی بات کہی تھی اور اس سمیں چڑھونی کے سیفت کسان مورچہ سے بے دخل ہونے کی خبریں میں آئی تھی لیکن وہ تمام خبریں جو ہیں وہ افواہیں ثابت ہوئی اور آج بھی چڑھونی جو ہیں لگاتار سیفت کسان مورچہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور لگاتار وہ کسان اندولن کا حصہ بنے ہوئے ہیں ہریانہ سے ایک اور بڑا کسان نیتا جو اس سمیں کسان نیتا کے روپ میں اُبرے ہیں ان کا نام ہے یوگیندر یادو ایک راجنیتک وشلے شک ایک راجنیتا اور ایک کسان کا سفر جو ہے یوگیندر یادو نے تیع کیا ہے پچھلے کئی دشکوں سے وہ اپنے نوجوانی کے دینوں سے ہی آدھی واسیوں سے لے کر ونچیتوں کے حقوں کو لے کر لڑائی لڑتے رہے ہیں عام آدمی پارٹی سے بھی جڑے رہ چکے ہیں سال دوہجار چودہ میں انہوں نے عام آدمی پارٹی کی ٹکٹ پر گڑگاؤں سے لوگ سبا کا چناب بھی لڑا لیکن سفلتہ حاصل نہیں ملی پھر رمیند کیجریوال کے ساتھ سمندوں میں ایسی کھٹاس آئی کہ آپ سے کنارہ کر لیا اور خود کی سوراج انڈیا ایک اورگینائیشن بنا لی آج کل اسی سوراج انڈیا اورگینائیشن بینر کے تلے وہ لگاتار کسان اندولنوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں وہ نیک اول تین کریشی کانونوں کو لے کر اندولن کا حصہ ہیں بلکہ وہ سال 2015 سے ہی ہریانہ میں کسانوں کی حقوں کی لڑائی کو لے کر سمیہ سمیہ پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں مدھیا پردیش کی مدھیا پردیش سے شیو کمار کککا جو ایک وہ بڑا کسان چہرہ ہیں کککا ایک کسان نیتا رہا ہے آلانکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ راشتری سویم سنگ سے جڑا ہوا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا وہ قریب 44 بار جیل بھی گئے ہیں سال 1971 میں انہوں نے ایک چھاتر نیتا کے روپ میں اس ماجیک گتی ویڈیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا لا گریجویٹ اور لا میں پوسٹ گریجویٹ شیو کمار کککا کی گنتی بھی جو ہے ایک تارکک کسان نیتا کے روپ میں ہوتی ہے اور وہ بھی لگاتار تین کرشی کانونوں کو لے کر سکت کسان مورچہ کے ساتھ لگاتار کسانوں کی آواز کو بلند کر رہی ہیں ایک اور بڑا چہرہ ہیں پنجاب سے سرجیت سنگھ پھول وہ بھارتی کسان یونین کرانتی کاری سے ناتا رکھتے ہیں دو آزار دو میں پنجاب سرکار نے انہیں جیل میں بند کر دیا تھا تب پنجاب کی کسان یونینوں نے جن میں مالوہ ماجہ دوابہ کی کئی یونین ایسی تھی جو پھول کی رہائی کو لے کر سڑکوں پر اتر آئی تھی اور آخر کار سرکار کو جھکنا پڑا اور انہیں جیل سے رہا کرنا پڑا تھا اس سمیں سرجیت سنگھ پھول جو ہیں انے کسان نیتاؤں کے ساتھ لگاتار کسانوں کی آواز اٹھا رہے ہیں ان کسان نیتاؤں کے علاوہ بھی پنجاب کے مانسا کے رولدو سنگھ اکھیل بھارتی کسان سوا کے میجر سنگھ بوگ سنگھ مانسا بلدیو سنگھ نیحال گڑ بلدیو سنگھ سرسا نربیت سنگھ کلونت سنگھ سندو بلویندر سنگھ اولک ستنام سنگھ سہانی جگجیت سنگھ دلیوال کرپال سنگھ بلدیو سنگھ میعپور مکیش چندر سعید ونیک کسان نیتاؤں سکری ہیں کیونکہ کسان اندولن جو ہے وہ لگاتار 63 دن سے جاری ہے اس اندولن میں ہریانہ پنجاب راجستان اتر پردیس سے لے کر ہندوستان کے کونے کونے سے کسان آئے ہوئے ہیں اور اس کسان اندولن میں اے پرواسی بھارتی بھی اپنی بھومی کا ادا کر رہے ہیں ہمارا مقصد ہے جو پرمک چہرے کسان نیتاؤں ہیں ان کی تھوڑی سی بانگی آپ کے سامنے لانا کچھ نام ہو سکتا ہے ہم سے چھوٹ بھی سکتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو کسان نیتاؤں اس اندولن کی نیو مجبوط کرنے میں آگے رہے ہیں ان کی کہانی کچھ بھی ہو چاہے وہ شنگشیپ میں ہو آپ تک پہنچے آپ دیکھتے رہیے ریپبلک ہریانہ